اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے اس پانچ منٹ کی ویڈیو میں ابھی فی الحال غزہ پٹی فلسطین ازرائیل اور حماس کی جنگ کے کیا حالات ہے ساری خبروں کو ایک جگہ جمع کر کے میں آگ تک پیش کر رہا ہوں بڑی محنتیں لگتی ہے ساری خبروں کو ایک جگہ جمع کر کے بیان کرنا اور یہ سچائی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بھی کچھ آتنکی میڈیا ہے جسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے پوری غلط انداز میں ریپورٹنگ کر رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بڑے بدماش اور بڑے شیطان آتنگوادی ویٹھے ہوئے ہیں جو ریپورٹنگ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں چلی آئیے اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ اور فلسطین پر جو ازرائیلی آتنگوادی بمباری شروع ہے اس بمباری میں اب شہیدوں کی تعداد سات ہزار سے اوپر پہنچ رہی ہے اور اب زمینی حملے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا کہ ہم نے گزشتہ رات غزہ پر زمینی حملہ بھی گیا ہے لیکن حماس اور مجاہدین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے تو غزہ کی زمین کو ہم اسرائیل کے لئے قبرستان بنا دے گئے حماس بھی بلکل دو ٹوک انداز میں مقابلہ کر رہا ہے حماس نے گزشتہ کل بھی اسرائیل کا ایک فوجی ہیلیکاپٹر تباہ کر دیا ہے اور وہیں پر مظلوم فلسطینیوں نے انٹرنیشنل کورٹ عالمی عدالت سے فوجداری عدالت سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ترکیہ نے بھی اب اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی جاری حیت بربرتہ اور آتنگواد کو نہیں رکتا ہے تو پھر ہم فوجی کاروائی کریں گے ترکیہ نے بھی دھمکی دیئے لیکن ابھی بیس دن ہو گئے سب دھمکیاں ہی دے رہے چاہے سعودی عرب ہو چاہے پاکستان ہو چاہے وہ قطر ہو امان ہو سب سے دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ کے پاس یہ سب مجرم بن کر کھڑے رہیں گے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہ کرنے پر سب کے سب مجرم بنیں گے وہیں بڑی بات اچھی خبر میں اسے کہو گا کہ رشیہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ یہ قتل عام جو تم مسلمان ہو کب بے گناہ ہوگا کر رہے ہو اس کو ختم کرو ورنہ پھر نتیجہ برا ہوگا یعنی چلیے روس بھی اہل ایمان اور مظلوم فلسطینیوں کے سمرتن میں میدان میں اترنے کو تیار ہے وہی پر آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کو لے کر مجاہدین نے تمام لوگوں سے عوام سے جنتہ سے یہ اپیل کیا ہے کہ رفا گزرگا کھلوانے کے لیے آج آندولن کیا جائے احتجاج کیا جائے ایک چلیے جو رفا بورڈر ہے وہاں سے اسرائیلی فوجی اور امریکی آتنگوادی مدد بھی آنے نہیں دے رہے ہیں مظلوموں کے لیے کھانا پانی دوائیں میڈیسنس ان تمام چیزوں کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا ہے اس لئے مجاہدین نے عوام سے یہ اپیل کیا ہے کہ آج رفا گزرگا پر بقاعدہ آندولن کیا جائے ایسی اپیل کیا ہے اور پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اس کو روکا جائے اور جنبندی پر اسرائیل کو مجبور کیا جائے لیکن آج بیس دن ہو چکے ہیں بیس دن میں سات ہزار کے قریب معصوم فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں سعودی عرب نے بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جو کاروائی اور اسرائیل کا جو آتگواد ہے اس کو روکنے کے لئے دنیا آگے آئے اور اسرائیل کے آتگواد کو روکے تو سب بس دھمکی آئیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سب کی میٹنگیں جاری ہیں اور کسی کا بھی حملہ ابھی تک نہیں سامنے آیا ہے لیکن آئیے ایک اچھی خبر اس بیچ میں یہ آئی ہے کہ یہودی عالم نے کھل کر یہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنی تمام زمینیں جس پر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ فلسطینیوں کو واپس کر دے ایسا ایک یہودی عالم نے کھل کر بات کہی ہے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ میں جو اسرائیل کی آتگوادی بمباری جاری ہے امریکہ کا آتگواد جاری ہے تو خبر آئی ہے کہ الجزیرہ کے ایک جو صحافی ہے جرنلسٹ ہے ان کا پورا کے پورا خاندان ان کی بیوی ان کی بیٹیاں ان کی ماں ان کا باپ پورا کے پورا خاندان اسرائیل کے آتگوادی حملے میں الجزیرہ کے صحافی کا پورا کے پورا خاندان وہاں پر شہید ہو چکا ہے جیہاں اور اسرائیل نے کہا ہے کہ سات اکتبر کی ناکامی کی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے خیر اسرائیل آتگواد پر اتر آیا ہے لیکن اس آتگواد کو پوری دنیا سمجھ رہی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کے آتگواد پر خاموش تماشائی بنی بیٹی ہے اور میں خاص طور سے پھر آخر جملہ کہوں گا کہ تمام اسلامی ملکوں کی اللہ کی عدالت میں پکڑ ضرور ہوگی تمام اسلامی ستاون ملکوں کی پکڑ ہوگی اور اللہ نے ان ملکوں کو اتنا پاور دیا ہے کہ پانچ ملک بھی اگر فلسطین کے آس پاس مدد کے لئے کھڑے ہو جائے تو اسرائیل کی اور امریکہ کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ معصوم شہریوں کو مارے اور معصوم اہل ایمان کا خون بہائے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیاں کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گھٹیا بھائے ابھی کانٹیکٹ